وَلَا تُخَيُّمْ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی انسان کا جسم بیمار کیوں ہوتا ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا اس زمین پہ لا محدود اتنے لشکر ہیں جو بعض مرتبہ انسان کے جسم پر حملہ کرتے ہیں وہ لشکر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں پاتا اور یوں انسان کا جسم جو اللہ کے قانون کے تحت چلتا ہے جس کو انسان صحت سمجھتا ہے وہ ڈگ مگانے لگتا ہے اور یوں انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی ایک لشکر حملہ کرتا ہے کیا اس لشکر سے بچنے کا کوئی عمل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے شخص اللہ نے انسان کے جسم میں ہی اس لشکر سے لڑنے کے لئے لشکر کو قائم کیا تاکہ باہر کے بیمار کرنے والے لشکر انسان کے جسم پر حاوی نہ ہو سکے لیکن افسوس بعض مرتبہ قوت مدافعت اور قوت لیان کے قلت سے انسان کے جسم کا لشکر اس نظر نہ آنے والے لشکر کے سامنے مات کھا جاتا ہے اور یوں انسان کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی انسان کیا کرے کہ انسان کا جسم کبھی بھی اس لشکر سے مات نہ کھائے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انسان جو شخص رات کو نیند پوری کرتا ہے صفائی کو پہلا فرض سمجھتا ہے اپنی غزہ کا اپنے کھانے کا خیال لگتا ہے اور فجر کے وقت اٹھ کر ستائیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے جسم کو اس قابل بنا کہ کوئی بھی بیماری میرے جسم پر حاوی نہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان کا جسم اتنا مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے کہ بیماریاں اور وہ نا نظر آنے والا لشکر انسان کے جسم پر کبھی قابو نہیں پاتا دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ